السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة الانفال کی آیت نمبر آٹھ نو دس ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھول لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجو حقا الحقا لام تعقید کے لیے یا کے معنی وہ حقا سچ کر دے کہ کال بھی آپ نے پڑھا تھا الحقا حق کو تاکہ وہ سچا کر دے حق کو تاکہ وہ حق کر دے حق کو تاکہ وہ سچا کر دے حق کو وَيُبْتِلَا اور باطل کر دے جھوٹا کر دے اور وہ جھوٹا کر دے وَا اور یا وہ يُبْتِلَا بَا تَعْلَام اس کا روٹ ورڈ ہے تو توے کے بعد اللف لگا دیں تو باطل بن جائے گا اور باطل کر دے اور وہ باطل کر دے الْبَاطِلَا باطل کو یعنی کفر کو وہ جھوٹا ثابت کر دے جو باطل ہے اس کو وہ جھوٹا ثابت کر دے اور جو حق ہے یعنی اسلام ہے اس کو سچا ثابت کر دے وَلَوْا اور اگرچہ کارحل مجرمین مجرمون کارحا کل بھی پڑا تھا او نے کراہت کراہت کا لفظ بنانا چاہیں تو کافر را علف حیتے کراہت بن جائے گا کارحل مجرمون مجرمون جرم کرنے والے لوگ کس نے بھی دیکھیں درمیان میں جیم رے میم موجود ہے جیم را میم تو اردو کا لفظ جرم بن سکتا ہے اور اگرچہ جرم کرنے والے ناپسند کریں اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں کل والی آیت کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے اس کا تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور وہ باطل کو جھوٹا کر دے اور اگرچہ جرم کرنے والے ناپسند کریں اس جب تستغیسونا تم فریاد کر رہے تھے تاکہ مانی تم آخر میں واو نون جمع کی علامت اور میں نے کئی بار یہ پڑھا ہے پہلے بھی اللہ سین تیس یس وغیرہ چہنا طلب کرنا اگر غین یا سا بچا تو اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے غین واو سے غوث تو اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا فریاد سننے والا تو جو غوث عاظم ہے وہ اللہ ہے تستغیسونا جب تم فریاد کر رہے تھے جب تم مدد چاہ رہے تھے ربہ کم اپنے رب سے ثابت کیا ہوا کہ رب سے فریاد کر رہے تھے رب سے مدد کر رہے تھے رب سے مدد چاہ رہے تھے فست جابہ تو اس نے قبول کر لیا یہ بھی وہی ہے جابہ کو دیکھیں تو اس کا روٹ وڑا جیم واؤ بے جاب اور ارزو غلط جواب بنا سکتے ہیں آپ علیہ فرقہ کے جیم واؤ علیہ بے اس نے جواب دیا جواب جب کوئی فریاد کرے اور کوئی جواب دے اللہ جواب دے تو وہ قبول کرنا ہے اس جابہ کا لفظ بھی بولتے ہیں اگر وہ مشکل ہے میں نے اس لیے نہیں وہ بولا یہاں پہ فست جابہ تو اس نے دعا قبول کی لکم تمہاری انی کے بے شک میں ممید دکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں کم کے معنی تمہاری اور مدد جو ہے یہ میم دال دال مدد ہم مردوں میں بھی لکھتے ہیں میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں یہ اصل میں جو شروع میں میم ہے اس کے اوپر پیش ہے یہ فائل کی علامت ہے فائل بنایا گیا ہے ممید دکم مدد کرنے والا تمہاری بیالف من الملائکہ با ساتھ الف ایک دو علف بات آسا ہوتا ہے اور یہی جو علف ہے یہ اس کا معنی دیکھیں تو ایک ہزار ہے عربی میں ایک ہزار کے ساتھ من الملائکہ تھی فرشتوں سے مرد فین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یا نون جمع کی علامت جو آخر پہ اور وہی میم کے اوپر جو پیش ہے وہ ان کو فائل بنا رہا ہے لفظ کو تو را دال فا یہ بچا را دال فا تو ارزو کا لفظ بہت آسان ایک استعمال ہوتا ہے عام طور پر شاعری میں تو ردیف ڈال ڈال را دال یا یہ فیر ردیف کافیہ ردیف جو ہوتا ہے شیروں میں تو جیسے اس کا ایک معنی ہے ردیف کا گوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا جو سواری کرتا ہے گوڑے کو چلاتا ہے جو اس کے پیچھے بیٹھے اس کو بھی ردیف کہتے ہیں تو چونکہ ردیف بھی بعد میں آتا ہے شیروں میں کافیہ ردیف پہلے کافیہ آتا ہے پھر ردیف آتا ہے تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے پہ در پہ آنے والے یعنی فرشتے یقدم نہیں بیجے تھے اللہ نے سارے ایک ہزار بیجا قرآن مجید میں تین ہزار کا تذکرہ بھی ہے پانچ کا بھی ہے بذر میں تو پھر ہزار بیجا پھر ہزار بیجا اس طرح پانچ ہزار کر دیئے یہ اصل اس کا مفہوم ہے تینوں قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں تو مرد فین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے یاد رکھنے کے لئے آپ رے دال فے اور یہ لگازے ردیف کافیہ ردیف سے اس کو یاد رکھیں ردیف جو اینڈ پہ آتا ہے آخر میں پیچھے آتا ہے شعروں کے اس کو کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات کلیر ہوگی ہے تو اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھئے آیت نمبر نو کا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتے سے جو ایک کے بعد دوسرا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں امداد کرنے والا ہوں آج کے سبق کی آخری آیت رکو بھی پورا ہو جائے گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اللہ نے مَا کے معنی نہیں کیونکہ آگئی اللہ آ رہا ہے اللہ بشرا مگر بشرا مگر خوشخبری بشارت بشیر یہ لفظ بان سکتے ہیں اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری یعنی اللہ نے اس کو خوشخبری بنایا کس کو فرشتوں کو بھیجنے کو فرشتوں والی مدد کو وَالِ تَتْمَعِنَّا اور تاکہ مُطْمِن ہو جائیں تَتْمَعِنَّا کو دیکھیں تو تَا تَعَمِيم الْفْنُون اِتْمِنَان بنانا چاہیں یا مُطْمِعِن بنانا چاہیں تو تویے سے پہلے مِيم لگا دیں تو ارزو کا لفظ مُطْمِعِن بن جائے گا اور یہ جو تَا ہے شروع میں یہ تو مُنس کی علامت ہے لِتَتْمَعِنَّا تَاکہ مُطْمِعِن ہو جائیں تویے مِيم موجود ہے مِيم شروع میں لگا دیں تویے سے پہلے تو مُطْمِعِن بن جائے گا بے ہی اس سے قلوبوکم تمہارے دل یعنی اللہ نے یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے دلوں کو مطمن کرنے کے لیے یہ کام کیا فرشتوں کی مدد والا ورنہ کیا تھا وَمَن نَصَرُ وَمَن نَصَرُ اور نہیں ہے مدد نصر اور نصیر اور ناصر اور نفرت یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں إِلَّا مَگَر مِن اِن دِلَّ اللہ کے پاس نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس ہی نہیں مدد تو اللہ ہی کی ہے إِنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكِيم بے شک اللہ عزیز ہے عزیز کہتے ہیں غالب نہایت غالب کو اور حکیم خوب حکمت والا بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے تباہ محورہ ترجمہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اور اس نے اس مدد کو مدد بریکٹ میں کریں اللہ نے اس مدد کو خوش خبری بنایا اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ورنہ اللہ کے پاس ہی مدد ہے بے شک وہ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے یعنی مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں کہ فرشتے آگئے ہیں اللہ محتاج نہیں کہ فرشتوں کو بیج کر مدد کرے اللہ کا تو کائنات میں حکم چلتا ہے اور تاکہ تمہیں خوش خبری مل جائے اس لیے یہ کیا تھا با مہاورہ ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا آئیے ہم اس کی مقصر تفسیر دیکھتے ہیں آج کے سبق کو کل کے سبق کے ساتھ ملائیں جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا خیال تھا کہ ان سے مقابلہ ہو جن کے پاس کانٹا نہیں جو وہ غیر مسلح ہیں اور اللہ کافروں کو جڑ سے کارٹنا چاہتا تھا تاکہ حق کو سچا کر دے اپنے اپنی باتوں کے ساتھ تو اسی کو آگے کنٹینو کیا گیا ہے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دیں کیسے بلا کہ اسلام سچا ہے اسلام کو ماننے والے سچے تھے تو ان کا یہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ ہی کائنات کا نظام چلاتا ہے اللہ جو چاہے کرے اگر نہ چاہے تو لگ بات ہے تو وسائل درمیان میں نہیں آتے اگر اللہ چاہے تو اور اسلام کو غالب بھی کرنا تھا جڑ سے نہیں کارٹنا تھا تو اللہ پاک نے کمزور لوگوں کو جو دنیاوی لحاظ سے کمزور تھے ان کو اللہ پاک نے فتح تا فرمائی اور ایسے حالات میں جب مخالف گروہ گھوڑ سوار اور لوئے کے لباس پہننے ہوئے اور تلواریں اور ڈھالیں ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہ ہونے کے برابر سامان ہے اور پھر بھی اللہ نے ان کو فتح دی مسلمانوں کو یہ ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جس سے مقابلہ وہ جھوٹا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابو جحل نے کہا تھا غزہ بدر سے پہلے بلکہ چالیس لوگ جو تھے اور بھی خانہ کعبہ میں جب اب ابھی مکہ میں تھے ہجرت نہیں فرمائی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم سعی سلامت باہر نکل جائیں اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہم یہی مر جائیں تو وہ سعی سلامت باہر نکل پڑے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بدر ہو آت اللہ نے وہی کہہ بتا دیا کہ آج کون کون یہاں کہاں کہاں مرے گا اور گرے گا کافر آپ نے نشان تک لگا دیئے میدان بدر میرات کو تو گویا کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ باطل تم ہو کفر والوں کو اور ان کی جڑ کٹ کے رکھ ستر لوگ کفل ہوئے تھے ان میں چالیس وہ لوگ بھی تھے ایک بات دوسری یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابو جال نے خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے کہا تھا کہ اگر ہم سچی ہیں تو ہمیں فتح دے دے اور اور اگر محمد سچا ناؤز بللہ نام تو نہیں لیا تو یہ کہا اس نے کہ انہوں نے آ کر خاندانوں میں فود ڈال دی ہے بائی بائی سے کا دشمن ہو گیا ہے باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے نیا دین شروع کر لیا ہے تو یہ صلح رحمی کی خلاف ہے یہ خیال تھا ابو جال نے یہ کہا تھا اللہ پاک نے حق کو حق کر دکھایا باطل کو باطل کر دکھایا اور یہ بھی فرما لیا کہ جرم کرنے والے سے نا پسند بھی کریں تو اللہ کو پروانی ہے اور یہ جرم ہے اسلام کے مخالف کسی اور دین کو گھڑنا آگے فرما جب تم اپنے رب سے اس غصہ کر رہے تھے جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اسم غوث کہتے ہیں وہ آہو پکار جو اہل عرب بارش کے لیے کیا کرتے تھے چونکہ وہاں رگستان تھا اور بارش کی آج بھی ضرورت ہے لیکن وہاں بہت زیادہ تھی تو پھر یہ لفظ جو ہے ہر قسم کی فریاد کے لیے استعمال ہونے لگا اس لئے اللہ کو غوث کہتے ہیں اور غوث عظم اللہ ہی ہے اور جس سے مدد مانگی جائے فریاد کی جائے جو دعاوں کو قبول کرے وہی غوث ہوتا ہے اور یہاں قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور غوث کا لفظ استعمال کیا اور اس نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا اور کیا وضع کیا کہ میں ہزار فرشتوں سے جو ایک کے پیچھے آنے والے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں ان سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور ساتھ یہ اعلان بھی فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے جو تھے انہوں نے مدد کی اللہ کی طرف سے تھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہارے دل مطمن ہو جائیں اور تمہیں خوش خبری مل جائے جنگ سے پہلے ہی اور جنگ میں پھر صحابہ کرام بتاتے ہیں غزہ بذر میں کہ کافروں کو کئی دفعہ تلوار سیدھی کرتے مسلمان کافر کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور تلوار مارنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا کئی کافروں کے چیروں پر کوڑوں کے نشان نظر آئے اور کسی شعبی کے پاس کوڑا نہیں تھا میدان جنگ میں وہ فرشتوں کے پاس تھے اور اللہ خوب حکمت کرتے رہیں اور وہ مخالفوں کو اپنے اور نبیوں کے مخالفوں کو دھیل دے دیں یہ اس کی مرضیہ وہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العز ام ی سفون و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب جانتا